مولانا بطلایا تھا بھئی کہ یہ ریائتِ سجا کے لئے ہے پھر ذکر کیا تھا میں نے کہ بھئی اس کی ایک اور صورت بھی تھی وہ یہ کہ مبئین اور بیان میں ترتیب نہ خراب کرتے بلکہ کیا کرتے مولانا علیہ اللہ مکہ کو کیا کر دیا جاتا موخر کر دیا جاتا تو پھر بھی مولانا ریائتِ سجا حاصل ہو جاتی اور مبئین اور بیان میں بھی ترتیب باقی رہتی تو بطلایا تھا اس صورت میں تو زیادہ خراب بھی لازم آ رہی تھی مولانا کیونکہ مبین اور بیان میں سے کوئی بھی دوسرے میں عامل نہیں ان میں تقدیم و تاخیر سے کوئی اثر نہیں پڑا لیکن اگر ہم کیا کرتے علمہ کو معخر کر دیتے تو معلم نعلم اس کا کیا ہے معمول ہے مفعول ہے معمول مقدم ہو جاتا اور عامل کیا ہوتا حالانکہ اصل یہ ہے کہ پہلے کس کو آنا چاہیے عامل کو اور پھر اس کے بعد معمول کو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان کی نعمت ملی ہے مالانا اور فصل خطاب بتلایا تھا کہ یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف پھر اس پر اشکال ہوتا تھا کہ فصل صفت ہے موصوف اور یہاں صفت کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا صفت کا حمل موصوف پر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ موصوف کیا ہے خطاب وہ ذات ہے اور صفت کیا ہے مذہر ہے صفت ہے اور یہ ایک معنی ہے تو لہٰذا یہ حمل یہ صفت نہیں بن سکتا اور ذات میں نے بتلایا تھا مولانا جس چیز کو آپ صفت بنانا چاہے ہیں اس کا دیکھیں حمل اس پر صحیح ہے یا نہیں موصوف پر یعنی موصوف کو مقتضا بنا دیں اور صفت کو کیا بنا دیں قبر بنا دیں اگر حمل صحیح ہو تو صفت بنانا بھی صحیح جیسے آپ کہتے ہیں زیدن عالم عالم کو آپ نے کیا بنایا خبر تو عالم کا حمل کیا کس پر اور یہ کلام بھی صحیح ہے تو اب آپ اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں زیدن العالم لیکن یہاں تو الخطاب و فصلن کہنا صحیح نہیں تو بتلایا تھا مانونا کہ یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی آتا ہے کس کے معنی میں مصدر کس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مصدر کبھی مبنی لیل فائل ہوتا ہے یعنی مصدر معروف ہوتا ہے اور کبھی مصدر مبنی لیل مفعول ہوتا ہے یعنی مصدر مجھول ہوتا ہے تو مبنی لیل فائل ہو یعنی معروف ہو تو کس کے معنی میں ہو جاتا ہے فائل کے اس میں فائل کے معنی میں اور اگر یہ مبنی لیل مفعول ہو یعنی مجھول ہو تو پھر کس کے معنی میں ہو جاتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں مولانا تو الخطاب المفصول یا الخطاب الفاصل دونوں صورتیں میں علامت افتدانی نے دونوں صورتیں آپ کو بتلا دی بھائیں تو مفصول کا معنی جدہ کیا ہوا کھولا ہوا یعنی جہاں ایک کو سمجھ میں آئے بھئے مولانا اس میں کوئی بات بند ایسی نہ ہو جو سمجھ میں نہ اس کے بعد آل کی بحث کی تھی انہوں نے کچھ اور بتلایا تھا کہ آل کی اصل کیا ہے احل اور دلیل کیا ہے اس کی کہ اس کی تصغیر اوحیل آتی ہے اور ذابطہ ہے جمع تقصیر بھی اور اسی طرح تصغیر بھی چیزوں کو ان کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے جس چیز کی اصل معلوم کرنا اس کی جمع تقصیر بنا لو یا اس کی تصغیر بنا لو تو اس کی تصغیر اوحیل آئی مولانا معلوم ہوا یہ جو علف ہے بیچ میں یہ اصل میں کیا تھا ہا پھر اس ہا کو بدلا گیا حمزہ سے اور پھر حمزہ کو بدلا گیا کس سے علف سے اس پر اشکال ہوا تھا مولانا کہ ہا تو ہے خفیف بنسبت حمزہ کے اور عبدال ہمیشہ ہوتا ہے سقیل کا کس کے ساتھ خفیف تو یہاں تو خفیف کو چھوڑا گیا اس کو ہٹایا گیا ہا کو اور اس کی جگہ کیا لائے گیا حمزہ یہ تو مولانا صحیح نہیں تو جواب دیا کہ مقصد تھا ہمارا پہنچنا علف تک اور علف کیا ہے وہ تو نہائیت خفیف ہے تو درمیان میں اگر واسطہ سقیل کا بھی آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نتیجہ بہرحال انتہائی خفیف حرف حاصل ہوا اور یہ شان والے معزز لوگوں میں استعمال ہوتا ہے آل کا مولانا ہر ایک کے لئے نہیں چاہے وہ شان اور عزت دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اس کے بعد اخیار کی جمع بتلایا تھا علامہ تفتدانی نے کہ یہ خیر کی جمع ہے مولانا میں نے بتلایا تھا خیر جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور کبھی اس کو تخفیف کے ساتھ خیر بھی پڑھتے ہیں تو یہ دونوں صفت مشبہ ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ خیر یہ استعمال ہوتا ہے صفات باطنی کے اندر حسن باطنی میں اور خیر استعمال ہوتا ہے کس کے اندر حسن ظاہری میں اور صحابہ کے اندر جو کمال تھا وہ کیا تھا حسن باطنی کہ حسن باطنی کے اندر وہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے تو یہ خیر اس میں تفضیل کی جمع نہیں مولانا کیونکہ اس میں تفضیل جو ہے اس کی تصنیہ جمع اور تانیس نہیں آتی اس کے بعد اما بات کی بحث کی تھی انہوں نے کچھ بتلایا تھا کہ یہ ظروف زمانیاں میں سے ہے اور مبنی ہے کیونکہ اضافت سے اس کو منقطع کیا گیا ہے اس کا مضافن علیہ کیا ہے محضوف ہے اصل میں کلام کیا تھا عباد الحمد واس فلا اور اس کے اندر عامل کون ہے کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف میں عامل چاہیے تو بتلایا تھا اس میں عامل اما ہے بھئی اما تو حرف ہے حرف تو عامل نہیں ہو سکتا فیل یا شوے فیل وغیرہ کو عامل ہونا چاہیے تو بتلایا تھا لنیابتیہان الفیلی کہ یہ فیل کا کیا ہے نائب تو نائب ہونے کی وجہ سے اب یہ عامل بن سکتا ہے اور اصل عبارت کیوں تھی محمہ یقن من شہین باد الحمد واس فلا اس کے بعد بتلایا تھا کہ محمہ یہاں پر مبتدہ ہے اور مبتدہ کے ساتھ اسمیت لازم تو مبتدہ کیا ہوا ملزوم تو ہم نے اس ملزوم کو اٹھایا ہے اور اس کی جگہ کس کو لازم کر دیا اسمیت کو لازم کرنا ہے لازم اس کی جگہ کس کو اٹھایا ہے محمہ کو اور اس کی جگہ آپ کیا ملازم کو رکھنا ہے اور لازم کیا اس کے ساتھ اسمیت تو کوئی اسم آنا چاہیے تھا لیکن اسم ہم لائے لا نہیں سکے کیا لے کر آئے بھئی حرف لے آئے یہاں تو اب اسم تو اس کی جگہ پر نہیں آ سکا لیکن ہم نے پھر جبیرے کے طور پر پٹی کے طور پر بھئی کچھ نہ کچھ تو بھئی اثر آ جائے اس کا تو ہم نے یہ کہا کہ آگے اس کے ساتھ اسم ملا ہونا چاہیے خود تو اسم نہیں آ سکا لیکن اس کے ساتھ کیا ہو اسم آ ملازم تو ہم نے لازم کر دیا اس کی جگہ لسوخ اسم کو بھئی کس کو لسوخ تو اب موالانہ لازم کو ہم نے قائم مقام کر دیا ملزوم کے اور ملزوم کے اثر کو باقی رکھا کسی تبکی کسی نہ کسی درجے میں اس کے اثر کو باقی رکھا اسی طرح یقن فیل شرط تھا اس کو حضف کیا اور اس کے ساتھ فا لازم تھی ملانہ فا لازم تو ہم نے شرط اٹھائی اور اس کی جگہ لازم کو رکھا کس کو فا لیکن پوری طرح پھر بھی عمل نہیں ہو سکا کیونکہ شرط حضف ہوئی تھی بادو سے پہلے تو فا کو بھی کہا لانا چاہیے تھا بادو سے پہلے لیکن فا کو ذکر کہا کیا گیا تو بہرحال آتو گئی فا تو کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوا لازم قائم مقام ہو گیا کس کے ملزوم کے پوری طرح تو نہیں ہوا لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہو گیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ وَلْفَعُ لَازِمَةٌ لَهُ غَالِبًا کہ فا کیا ہے شرط کے ساتھ لازم ہے غالِبًا بھئی کیا ہے تو آگے کہا اور جب امہ کو ہم نے اس کے قائم مقام کیا تو اس کے ساتھ لازم کر دیا فا کو بھئی ادھر فا لازم تھی غالبًا تو ادھر بھی آپ کو کیا کہنا چاہئے کہ فا کو لازم کر دیا غالبًا آپ ادھر غالبًا کی قید نہیں لگاتے یعنی ہمیشہ آنی چاہیے دائمًا ہے بھئی فا کیسی تھی فا لازمًا لازم تھی دائمًا یا غالبًا تو اب آنا بھی اس کو کس طرح چاہیے غالبًا ہی آنا چاہیے دائمًا نہیں لیکن آپ نے آگے غالبًا کی قید نہیں لگا یہ معلوم ہوا کیا آئے گی دائمًا آئے گی بھئی تو یہ تو بڑھ گیا مولانا نائب اس کے مولانا کیا ہوا نائب بڑھ گیا مولانا اس کے اصل کے اندر کبھی غالبًا آتی ہے اور نائب کے اندر ہمیشہ آتی ہے تو جواب یہ مولانا کی اصل تو تھا فیل اور فیل تھا قوی جبکہ اب ہم نے اس کا نائب کس کو بنایا ہے حرف کو بنایا ہے تو یہ کیا ہے ضعیف ہے یہ کیا ہے ضعف آ گیا مولانا نائب کے اندر تو جبیرے کے طور پر ہم نے کیا کہا کہ فا پہلے تو غالبًا تھی لیکن اب کیا ہے دائمًا ساتھ آنی چاہیے سمجھ میں آیا بھئی تو نائب ہونے کی وجہ سے اس میں ضعف آیا تو ضعف کے جبیرے کے طور پر ہم نے فا کو کیا کیا دائمًا لازم کر دیا اور نیز یہ فا ہی ہمیں بتلاتی ہے کہ اما متضمن ہے کس چیز کو مانائے فا نہ ہو تو ہمیں بھی پتا نہ چلے اس کے بعد مولانا لمحہ کی تحقیق کی تھی کہ لمحہ جو ہے ظرف ہے بھئی لمحہ کبھی اللہ اور لم کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پر یہ کس معنی میں ہے ظرف اس کے معنی میں اور یہ استعمال شرط کے طور پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ملا ہونا چاہیے ہمیشہ مولانا فیل ماضی لفظن ہوگا یا مانن ہوگا بھئی تو یہاں سے دراصل مولانا ترجیح فن بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ تلخیص ہے خلاصہ ہے کس کا مفتار علوم کی قسمیں سالس کا تو اب ان کے ذمہ واجب ہوا کہ ترجیح مطن بیان کریں کہ اسی ترجیح فن اس علم کو آپ نے اس فن کو کیوں اختیار کیا پھر اس کے بعد مطن کی ترجیح بیان کریں بھئی اسی مطن کا خلاصہ کیوں لکھا کسی اور مطن کا خلاصہ کیوں نے لکھا اور تیسرا باعث تصنیف کہ یہ پھر آپ نے تصنیف کیوں کی جب وہ مطن موجود ہے تو پھر اب آپ کو کیا ضرورت پیش آئی یہ تلخیص لکھنے کی وہ تینوں چیزیں ذکر کر رہے ہیں بھئی تو سب سے پہلے ترجیح ہے فن بھئی تو کیا کہتے ہیں کہ علم بلاغت جو ہے اور اس کے توابع جو ہے ان کا علم اور علم توابع سے کیا مراد ہے علم بدیر اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی توابع تو جمع ہے اور اس کی تفسیر آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں علم بدیر کے ساتھ وہ تو مفرد ہے سے مراد وہ امور ہیں جو کلام میں کیا پیدا کرتے ہیں حسن پیدا کرتے ہیں اور وہ بہت سے امور ہیں اس لئے تابع احانی کا بلکہ توابع ہاں ان امور ان سب امور کا نام کیا رکھا علم بدیر تو علم بدیر بہت سے امور کا مجموعہ ہے اس کے بعد مولانا دو دعوے ذکر کیا انہوں نے کہ علم بلاغت اور اس کے توابع کا جو علم تھا وہ اجل علوم تھا مرتبہ کے اعتبار سے اور ادق علوم تھا کس کے اعتبار سے اسرار تو پہلا دعوے کیا ادق علوم ہے اجل علوم ہے اور دوسرا دعوے اسرار کے اعتبار سے پھر ان دونوں کی دلیلیں ذکر کی بھئی دوسرے دعوے کی دلیل پہلے ذکر کی تاکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھئی تو پہلا دوسرا دعوے کیا ہے یہ ادق علوم ہے کس اعتبار سے اسرار کے اعتبار سے کیوں کیونکہ اس کے دلیل عربی زبان کے دقائق باریکیوں اور اسرار کا پتہ چلتا ہے اور جس علم کے ذریعے عربی کی باریکیوں اور اسرار کا پتہ چلے گا معلوم ہو وہ خود بھی کیسا ہوگا بڑا دقیق علم ہوگا کیا ہوگا دقیق علم ہوگا تو یہ دلیل کیا ہے دعوے کے مطابق ہے اور پہلا دعوے کیا تھا کہ یہ کیا ہے اجل علوم میں سے ہے بیتبار مرتبے کے اور اس کی دلیل کیا ذکر کی کہ اس کے ذریعے اعجاز کے راستوں سے کیا ہٹائے جاتے ہیں پردے ہٹائے جاتے ہیں قرآنی اعجاز کے راستوں سے پردے ہٹائے جاتے ہیں تو یہ دلیل بظاہر دعوے کے مطابق معلوم نہیں ہوتی تو علامت افتادانی نے بتلایا کہ نہیں یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق ہے بھئی دعوے کیا تھا یہ بڑے علوم میں سے ہے دلیل کیا دی کہ اس کی ذریعے قرآن کی اعجاز کے چہروں سے کیا ہٹائے جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی جب اعجاز قرآنی کے راستوں سے جب پردے ہٹیں گے تو قرآن کے موجز ہونے کا پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب حضور کے موجزے کا یقین ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر ایمان لے گا تصدیق کرے گا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا مولانا ایمان لے گا ایمان لے گا اور عمل کرے گا بھئی اور اس کی وجہ سے اس کو کیا ملیں گی دنیا اور آخرت کی معلوم ہوا اس علم کے ذریعے کیا ملیں گی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی اور جس علم کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں یقیناً وہ کیا ہے جل علوم میں سے ہے بیت بار مرتبے کے دروازہ کھولو دونوں دروازے کھولو اچھا دیکھئے مطن پر نظر رکھئے وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَزْمِ الْقُرْآنِ اَسْتَارُحَا اب آپ مطن دیکھئے بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں علامت افتازانی کی تقریر دیکھ سنتے جاؤ بھئی پہلے بھئی دیکھو اس مطن کے اندر آپ کو علامت افتازانی بتلائیں گے کہ اس میں استعارہ بلکنائیہ ہے اور استعارہ تخیلیہ ہے مولانا استعارہ بلکنائیہ کس کو کہتے تھے مولانا کہ عبارت میں مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی محضوف ہو اور پھر مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کیا جائے یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں مطن پر نظر رکھو بھئی ابھی نیچے شرعہ پیناؤ کہ وجوہِ اعجاز جو ہیں ان کو تشبیح دی ہے اشیاءِ محتجبہ کے ساتھ چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ اعجاز کے راستے ان کو تشبیح دی کس کے ساتھ چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ اور عبارت میں تو وجوهِ اعجاز کیا ہوا اعجاز کے راستے ہیں مشبہ اور چھپی ہوئی چیزیں مشبہ بھی ہی اور عبارت نے کس کو ذکر کیا مشبہ کو ذکر کیا مولانا تو یہ کیا ہوا ہے سیارہ بیل اور چھپی ہوئی چیز کے ساتھ یہ پردے لازم ہیں اس چیز تب ہی چھپی ہوئی ہوگی جب اس پر کیا پڑے ہوں پردے پڑے ہوئے ہوں اور اس وجوہ اعجاز کے لئے پھر کیا ثابت کر دیئے استار پردے ثابت کر دیئے تو یہ کیا ہے سیارہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی مشبہ بھی چھپی ہوئی چیز کے ساتھ کیا لازم پردے وہ پردے کس کے لئے ثابت کر دیئے مشبہ کے لئے تو یہ کیا ہے سیارہ سقیلیہ ہے وَتَشْبِيهُ وُجُوهِ اِعْجَازِ بِالْأَشْيَاءِ المُحْتَجِبَتِ تَحْتَ الْأَسْتَارِ اِسْتِعَارَةٌ بِالْقِنَائَتِ اور تشبیح دینا مالانا اِعْجَاز کے راستوں کو بِالْأَشْيَاءِ المُحْتَجِبَتِ چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ تحت الاسطاری پردوں کے نیچے استِعَارَةٌ بِالْقِنَائَتِ استِعَارَةٌ بِالْقِنَائَتِ وَإِثْبَاتُ الْأَسْتَارِ لَحَ تَخْيِلِيَةٌ اور وجوہِ اجاز کے لیے پردوں کا ثابت کرنا تخیلیتن یہ کیا ہے یہ تخیلیہ ہے وَذِكْرُ الْوُجُوهِ اِحَامٌ اور یہ وجوہ کا ذکر کیا ہے اِحَام ہے اِحَام مولانا توریہ کو کہتے ہیں بھئی توریہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو اور آپ بعید معنی مراد لیں متقلم اور سننے والا کیا سمجھے قریب والا معنی سننے والا کیا سمجھے قریب والا معنی متقلم اس سے بعید معنی مراد لیں اور سننے والا قریب معنی تو یہاں وجوہ کا لفظ ذکر کیا اب میں آپ کے سامنے کہوں وَجْهُن آپ فوراں کیا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں چہرہ یہ اس کا معنی قریب ہے اور ایک اس کا معنی بعید ہے وہ ہے راستے تو اس میں اِحَام ہے مصنف نے ارادہ کیا بعید معنی کا اور پڑھنے والا سمجھتا ہے شاید کس کا ارادہ کیا ہے قریبی معنی چہرے کا اِحَام سمجھ میں آیا توریہ توریہ اس کو کہتے ہیں مولانا جیسے مولانا حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً و آسعہ انگریس کے خلاف تحریک چل رہی تھی اس کی قیادت کر رہے تھے پورے برے صغیر میں اب فوج پولیس والے ان کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا تو ایک مرتبہ کسی نے ایک مسجد میں تھے کسی نے خبر کر دی تلا دے دی کہ فلان جگہ مسجد میں ہے پولیس والے آگئے پورے مسجد وغیرہ اس علاقے کو گھیر لیا اور پھر اندر گئے تو حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ ایک جگہ نفل پڑ رہے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھوڑا سا ادھر ہو گئے تو پولیس والے آئے اور کہنے لگے کہ یہاں مولی قاسم تھے اس مسجد میں وہ کیدہ رہے ہیں انہی سے پوچھ رہے ہیں وہ کیدہ رہے ہیں مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ دیکھو کتنی بابرکت شخصیت ہیں اور ایسا سادہ لباس تہبند باندھا ہوا ہے سادہ قمیس ہے مولانا دہاتی سے دہاتی سے معلوم ہو رہے ہیں تو انگریز کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا سادہ سا آدمی پورے ہندوستان والوں کی قیادت کر رہے ہیں تو پوچھا بھئی کدھر گئے وہ یہ تو کوئی دہاتی معلوم ہوتا ہے بھئی مولانا قاسم یہاں تھے کدھر گئے انہوں نے اشارہ کیا جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا اچھا بھئی معلوم ہے ابھی ابھی کئی نکلے ہیں بھئی فوراں نکلے دردر تلاش کیلئے یارام سے نکل کے چلے گئے تو اس کو کہتے ہیں توریہ مولانا سمجھ میں آیا وہ سمجھے شاید کوئی اور کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کس کا ذکر کر رہے تھے اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہتے ہیں بعض کہ جب توریہ موجود ہے تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھئی توریہ سے جب آپ کام چلا سکتے ہیں تو پھر آپ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کیوں اپنے اوپر گناہ لیتے ہو بلا وجہ کیا کرتے ہو دوبارہ اسی مطن پر دیکھو مولانا یہ ایک طریقہ تھا مولانا استعارہ بلکن آیا کا ایک دوسرا طریقہ ذکر کر رہے ہیں آگے آپ مطن کو دیکھئے اے اجاز کو تشبیح دی حسین و جمیل صورتوں کے ساتھ اے اجاز کو تشبیح دی کس کے ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ یوں کہہ لیں بلکہ یوں کہہ ہیں حسین و جمیل دلہنوں کے ساتھ تشبیح دے دی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اور تو مولانا اے اجاز ہوا مشابہ اور دلہنے کیا ہوئیں مشابہ اور عبارت میں کون ذکار یہ کیا ہوا استعارہ بل اور پھر اس اجاز کے لیے چہرے ثابت کیے جو کہ مشابہ بھی یعنی دلہن کے ساتھ لازم ہے یہ کیا ہے مولانا استعارہ دخیلیہ اور پھر مولانا استعار کا ذکر کیا پردے پردے یعنی گھونگٹ مولانا وہ کیا ہے دلہن کے لیے ساتھ مناسب ہے سمجھ میں آیا تو یہ کیا ہوا استعارہ سرشیحیہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی یہ مقام آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا دیکھئے بھئی تو اب اس صورت کے مطابق وجوہ کا معنی چہرے کیا مولانا پہلی تقریر کے مطابق کیا معنی تھا راستے اب چہرے دیکھئے اور پردوں کا ذکر یہ کیا ہے ترشیح ہے یعنی استعارہ ترشیحیہ ہے اور نظم قرآن کا لفظ آیا تھا مولانا مطن میں فی نظم القرآن کہا فی لفظ القرآن نہیں کہا علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کیلئے نظم کا لفظ استعمال کرنا چاہئے سمجھ میں آیا کیونکہ لفظ کے لفظ میں کیا ہے بے عدبی ہے تو اس کی عدب کے لئے زیادہ مناسب یہ ہے کیونکہ لفظ کے معنی ہے پھینکنے کے اور نظم کے معنی ہے پرونے کے مولانا موتیوں کو لڑی میں پرونہ بے تو اس کے لئے نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں بے علماء سمجھ میں آیا بے تو اس کے معنی ہے نظم القرآن اس کے اندر پھر استعارہ بالکنائیہ ہے تو قرآن کیلئے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بھئی اچھا تو اس میں استعمال کہ قرآن کو موتیوں کے ایک حارث کے ساتھ تشبیح بھی ہے تو قرآن مشبہ اور موتیوں کا حار اور لڑی کیا ہے مشبہ بھی اور عبارت میں کیا ذکر ہے مشبہ اور مشبہ بھی محضوب یہ کیا ہوا استعارہ بالکنائیہ اور لڑی کے ساتھ موتیوں کے حار کے ساتھ پرونا لازم ہے مولانا پرویا جائے گا تو وہ حار بنے گا تو یہ کیا ہے مولانا استعارہ تو نظم کو ثابت کیا قرآن کے لئے جو کہ حار کے ساتھ لازم اس میں اشارہ ہے مولانا قرآن کے لئے نظم کا لحظ استعمال کرنے میں کہ قرآن کے جو کلمات ہیں وہ موتیوں کی مانن ہیں موتیوں کی ذرا حسین جمیل ہیں ونظم القرآن تالیف کلمات مترتبت المعانی متناسقت الدلالات على حسب ما یقتزی العقل لا توالیها فی النطق وضم بعضها الى بعض كيف متفق مترتبت المعانی اور نظم قرآن تالیف کلمات وہ کیا ہے جوڑنا ہے اس کے کلمات کا مترتبت المعانی مترتب کا معنی ہے مرتب ہونا مولانا سلیقے سے ہونا اور مناسبت سے ہونا وہ جوڑا جانا ہے اس کے قرآن کے کلمات کا مترتبت المعانی معانی کے سلیقے کے ساتھ معانی کے سلیقے اور ترتیب کے ساتھ معانی سے مراد وہ امور ہیں جن کی بلاغت میں رعائت رکھی جاتی ہے امور بلاغت مراد ہیں معانی سے کیا مراد رکھی جاتی یعنی جس کا تقاضہ مقام کر رہا ایک مقام ہے وہ تقاضہ کر رہا ہے مبتدہ کو معرفہ لائے جائے وہاں مبتدہ کو کیا کیا جاتا ہے معرفہ ایک مقام ہے جہاں وہ تقاضہ کر رہا ہے خبر کو بھی کیا لائے جائے معرفہ کبھی تو کبھی معرفہ ذکر کیا جاتا مبتدہ کو کبھی نکرہ ذکر کیا جاتا ہے معلی سمجھ میں آیا کبھی تاقید کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بغیر کبھی عبارت میں ذکر ہوگا کبھی اس کو کیا کر لیا جائے گا حضف کر لیا جائے گا تو مبتدہ حال کے مطابق کلام ہو یہ ہے بلاغت اور قرآن میں ان امور کی مکمل رعایت موجود ہے تو اس کے قرآن کے سمجھ میں آیا بھئی موقع محل کے مناسب جو ہے ہر چیز موجود ہے اس کے مطابق ہے تو نظم قرآن سے مراد ہے جوڑنا جوڑنا ان کے اس کے کلمات کا مترتبط المعانی جو کیا ہے معلی معنی کے صلیقے کے ساتھ ہیں جہاں جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی آیا ہے معنی متناسقت دلالات ایک معنی ہے مترتبط المعانی اور متناسقت ایک معنی ہے دونوں کا متناسق کا معنی مناسبت مولانا مرتبط مترتب اور مناسب دلالات وہ ایمانہ ہے معانی مولانا یہ یوں کر لیں دلالات سے کیا مراد ہیں دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی ملاحظ نے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے یہ کیا ہے مطابقی جز پر کرے تو تضمنی اس کے لازم پر کرے تو التزامی ہے مولانا تو جہاں جس قسم کی دلالت کی ضرورت ہے قرآن میں بھی اسی قسم کی دلالت لائی گئی اس موقع کے مطابق اور قرآن کی نظم جو ہے جو جوڑنا ہے کلمات ہی اس کے کلمات کا مترطبت المعانی وہ کلمات جو معانی کے سلیقے کے ساتھ ہیں متناسقت دلالت دلالت کی دلالت کی مناسبت کے ساتھ ہیں اسی کے مطابق ہیں جس کا تقاضہ عقل کر رہی ہے توالی کا معنی پیدر پہ آنا ایک دوسرے کے پیچھے آنا نطق کا معنی تقلم تقلم میں ایک دوسرے کے پیچھے آنا نہیں کہ لفظ جیسے تیسے کٹھے ہو جائیں بولتے جاؤ اور وہ لفظ کٹھے ہو جائیں اور اس کو پھر کیا کہیں نظم کہیں نہیں ایسا نہیں وظم مباز ہا الہ باز اور تو نہ ان کا پیدر پہ تقلم میں ایک دوسرے کے پیچھے آنا ہے اور نہ ان کا ملنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بھی اتواقع ہو جائیں جیسے بھی اتفاق ہو جائے اس توالی اور ضم کا مولانا تو قرآن نظم قرآن سے کیا مراد ہے بھئی کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ معانی کی ترتیب سے ہیں اور دلالتوں کی مناسبت سے ہیں تو نظم اس چیز کو کہا یہ معانی نہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھئی یہ مراد نہیں بھئی تو اس کو نظم نہیں کہتے بھئی تو قلم میں بھی تو دیکھیں ایک لفظ کے بعد کیا آتا ہے دوسرا پھر تیسرا چوہ ساتھ یہ معانی نہیں دوسرے لفظ آپ میں ملے میں ایک بعد اگلہ آرہا اور ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جڑا بھئی یہ نہیں مولانا بلکہ کیا ہے اس کو نظم نہیں کہہ سکتے بھئی بلکہ نظم کیوں کہا بھئی کیا مراد ہے اس معانی کے ریایت ہے بھئی دلال کی مناسبت موجود ہے اب ذکر کریں گے ترجیح مطن بھئی کہ خلاصہ کس کا لکھا انہوں نے مفتاح العلوم کی قسم اسی کو کیوں اختیار کیا کہتے ہیں وَقَان القسم السالس مِم افتاح العلوم ای قسم سالس مفتاح العلوم میں سے جس کو تصنیف کیا تھا کسیر العلم نے العلوم جو بڑے علم والے ہیں ابو یعقوب کنیت ہے ان کی یوسف ان کا نام ہے سکاکی کے نسبت سے مشہور ہیں سکاکا یا تو بستی کا نام ہے یا پیشے کی طرف نسبت ہے مالانا کوئی سونے چاندی وغیرہ کوئی ڈھالنے کا کام کرتے تھے ان کے آب آرشا اَسْسَكَا كِ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِغْفُرَانِهِ اللَّهُ ڈھاپ لے ان کو اپنی مغفرت کے ساتھ ترقیس میں سالس جو تھی مفتاح العلوم سے اَعْظَمَ مَا سُنِّفَ فِيهِ وہ بڑی تھی مالانا ما ما کا آگے بیان آرہا ہے مالانا کیا مِنَ الْكُتُبِ المشہورہ تو ما سے کیا مراد ہے کتب یا تو یہاں کتب مشہورہ کا معنی کرو وہ بڑی تھی ان کتب مشہورہ سے سُنِّفَ فِيهِ اَعْفِ عِلْمِ البلاغتی جو علمِ بلاغت میں تصنیف بے قسم سالس جو تھی مفتاح العلوم کی وہ بلاغت میں جو مشہور کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان سے کیا تھی بڑی تھی ان سے بڑی تھی فِيهِ اَعْفِ عِلْمِ البلاغتی وَتَوَابِعِهَا فِيهِ کے بعد اَعْفِ علمِ یہاں سے مولانا ضمیر کا مررہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں ضمیر کس کو راجے ہے فِيهِ کی علمِ بلاغت عِلْمِ تَوَابِقُ مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ کتبِ مشہورہ میں سے بیان لِمَا یہ کس کا بیان ہے مَا مَا سُنِّفَ میں جو مَا آیا ہے مَا موصولہ یہ اس کا بیان ہے سُنِّفَ اچھا بیان لِمَا سُنِّفَ یہ بیان ہے مَا سُنِّفَ کا نَفَعًا بَي تمیز من آزمہ یہ تمیز ہے کس سے مَا آزمہ سے آزمہ منصوب ہوگا مَا آزمہ کیونکہ وہ کانا کی خبر ہے کانا القسم سالس آزمہ اچھا تو نَفَعًا یہ تمیز ہے آزم سے بتلایا بڑی تھی انہوں نے کیا کہا کیا بات سکر کیا انہوں نے بھئی کہ قسم سالس جو تھی مفتاح العلوم کی وہ مشہور بلاغت کی مشہور کتابوں سے زیادہ بڑی تھی تو نَفَعًا کے ذریعے بتلایا مولانا کہ جسامت مراد نہیں کہ جسامت میں بڑی تھی زخامت میں بڑی تھی بلکہ مراد یہ ہے کہ نفع میں بڑی تھی اس کا نفع سب سے زیادہ تھا ورنہ تو چھوٹی سی لکاؤنہ بھئی کیوں بھئی نفع کے اعتبار سے بڑی کیوں تھی تین وجہیں ذکر کریں گے دیکھئے بھئی بوجہ ہونے اس قسم سالس کے احسنہ احسن الکتب یہاں سے کیا بتلایا بھئی حاض امیر کا مرجع بتلایا بوجہ ہونے قسم سالس کے کتب مشہورہ سے بہتر احسن کتب مشہورہ سے کیا تھی مولانا یہ قسم سالس احسن تھی اچھی تھی کس اعتبار تھی ترتیب بڑی اعتبار جس کی ترتیب بڑی اچھی تھی ترتیب کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ رکھنا ہے ہر چیز کو اس کے مرتبے میں جس چیز کا مقام ہے اس کو ذکر بھی اسی پر کیا جائے اسی جگہ پر اس کو ترتیب کہتے ہیں بھئی ایک وجہ مالانہ گزر گئی دوسری وَلِقَوْنِهِ اَتَمَّهَا تَحْرِيرًا اور بوجہ ہونے اس کے زیادہ تام کس اعتبار سے تحریر کے اعتبار سے یعنی تحریر میں نے بتلایا تھا اردو والا تحریر ہے وہ الگ ہے لکھنا مراد ہوتا ہے اور عربی میں تحریر کا معنی ہوتا ہے تحریر میں نے بتلایا تھا جب آپ بار وغیرہ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا جب سال کے بعد شاقیں ادھر ادھر نکل آتی ہیں پودوں میں سے تو مالی کیا کرتا ہے ان کو سال کے بعد تو اس کو کیا کہتے ہیں تحریر کیا کہتے ہیں زائد چیزوں کو نکالنا وغیرہ وَلِقَوْنِهِ اَتَمْ مَهَا تَحْرِيرًا اور وہ مشہور کتابوں سے زیادہ تام تھی اعتبار کس کے تحضیب کے وَاَكْسَرَحَا لِلْ اَا اَا اَاکْسَرَحَا اَا اَاکْسَرَحَا کُتُبِ لِلْ اَصُولِ مَتَن دیکھیں اَاکْسَرَحَا لِلْ اَصُولِ جَمْعَن اور وہ زیادہ تھی مولانا کتبِ مشہورہ سے زیادہ کیا مانا زیادہ تھی لِلْ اصُولِ جَمْعَن اصول کو جمع کرنے کے اعتبار سے قوانین کو جمع کرنے کے اعتبار سے یعنی اس میں زیادہ قوانین جمع تھے تمہارا نا انہوں نے ترجیح مطن بیان کیا ترجیح مطن کہ میں نے اسی کتاب کا خلاصہ کیوں لکھا وجہ بتائیں کیونکہ یہ جو قسم سالس تھی یہ بلاغت کی تمام مشہور کتابوں سے زیادہ کیا تھی بڑی تھی نفع کے اعتبار تھی اس کا نفع سب سے زیادہ بھئی نفع کیوں زیادہ تھا تین وجہ ذکر کی ایک تو بتایا اس کی ترتیب بڑی اچھی تھی دوسرا بتایا کہ یہ تحریر اور تحذیب کے لحاظ سے بڑی تام تھی اور تیسری بات یہ ذکر کی کہ اس میں قوانین سب سے زیادہ جمع بات سمجھ میں آئی سب کو تین وجہ ذکر کی تین لِلْعَصُولِ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْزُوفِن يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ جَمْعَن بھئی یہ لِلْعَصُولِ کے بارے میں بتلا رہے ہیں یہ جار مجرور ہیں اور جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں مالانا یہ کس سے متعلق ہے بتلا رہے ہیں مالانا کہ یہاں ایک اور جمعن ہے لِلْعَصُولِ سے پہلے کیا ہے ایک اور یہ اس جمعن سے متعلق ہے اس جمعن سے متعلق ہے عبارت اصل میں یوں تھی مالانا اکسرہ جمعن لِلْعَصُولِ جمعن عبارت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ اس جمعن سے متعلق ہے بھئی اس جمعن وہ کدھر گیا بھئی کہتے ہیں بھئی اس کو حضف کر دیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر ایک اور جمعن آ رہی تھی تو جب تفسیر آگے موجود ہے تو اس کی حاجت نہ رہی لہذا اس کو کیا کر دیا مالانا حضف کر دیا یہی بات کر رہے ہیں وَمُتَعَلِّقٌ بِمَحْزُوفِن یہ متعلق ہے مالانا محضوف کے ساتھ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ جمعن جس کی تفسیر کون سا قول بیان کر رہا ہے جمعن جمعن اس کی تفسیر کر رہا ہے بھئی کیا وجہ ہے آپ نے لِلْعصول کے لئے ایک پہلے جمعن محضوف نکالا اور اس کو اس کے ساتھ متعلق کیا بھئی یہ جو آگے آرہا ہے اسی سے متعلق کر دیتے محضوف نکالنے کی کیا حاجت پیش آگئے آپ کو تو علامت افتازانی آپ کو بتلائیں گے مالانا کہ بھئی دیکھو جمعن کیا ہے مصدر ہے جمعن کیا ہے مصدر ہے اور یاد رکھو یہ جار مجرور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ ان میں عامل ہوتا ہے زاربہ فیدار یہ فیدار کس سے متعلق ہے زاربہ سے تو یہ زاربہ عامل ہے ان کے اندر سمجھ میں آیا زاربہ تو یہ جار مجرور جس سے متعلق ہو جائیں وہ ان میں عامل ہوا کرتا ہے اور یہاں پر عامل کون بنا رہے ہیں آپ مصدر کو لیل اصول کو کس سے متعلق کیا جامعان سے معلوم متعلق تو جامعان سے ہے مصدر سے ہے اور یاد رکھو مصدر عامل تو ہے لیکن عامل زعیف ہے کون سا عامل ہے عامل زعیف ہے جب یہ عامل زعیف ہے تو مولانا یہ اپنے ماہ بعد میں تو عمل کر سکتا ہے ماہ قبل میں عمل نہیں کر سکتا یہ تو زعیف ہے تو آگے کوئی آ رہا ہے اس میں تو عمل کر دے گا لیکن ماہ قبل میں کوئی آ جائے تو اس میں عمل نہیں کرے گا اس کے لئے تو کوئی عامل قوی چاہیے جو ماہ بعد میں بھی عمل کر سکتا اور ماہ قبل میں بھی عمل کر اور یہ کیسا عامل ہے زعیف تو لیل اصول تو جمعان پر مقدم ہے تو لہٰذا یہ اس کے اندر عامل بھی نہیں بن سکتا بات سب کوئی سمجھ میں آ رہی ہے مشکل تو نہیں ہے بھئی اس کی وجہ کیا ہے مالا نا کہ یہ مصدر جو ہوتا ہے ماہ بعد میں تو عامل بنتا ہے ماہ قبل میں عامل نہیں بن سکتا تو علاماء لکھتے ہیں کہ وہ مصدر جو عامل ہو وہ ان معل فل کی تعویل میں ہوتا ہے وہ مصدر جو عامل ہو عمل کرے وہ کس کی تعویل میں ہوتا ہے ان معل فل کی تو زرب مثلا کسی جگہ عامل ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ کس تعویل میں ہے ان اور اس کے ساتھ کیا آئے گا سیل اکل کسی جگہ عامل ہے مثلا مصدر ملانا تو یہ کس تعویل میں ہوگا ان اکلا اسی طرح اور بنالو بھئی سمع مثلا یہ عامل مصدر کسی جگہ تو آپ کیا کہیں گے کس تعویل میں ہے ان سمع کیونکہ ان مصدر ہی آیا اور ان مصدر ہی ہے اس کو پھر کیا بنا دے گا مصدر سمع اور ان سمع کا ایک معنی ہے یا نہیں ملانا وہ بھی مصدر اور یہ بھی تو یاد رکھو جو مصدر عامل اور یہ ان بتائیے سمع ان کا آپ نے کیا مانا کیا ان اب آپ مجھے بتائیے یہ سمع ان پر مقدم ہو سکتا ہے نہیں سمع سمجھ میں آیا بھئی تو جم عن جب عامل ہوا کس کے اندر لیل اصول میں تو جم عن کس تعویل میں ہوا ان جم تو لیل اصول ان اس کو مواخر کرتے ہیں ابھی فیلات ان جم عن لیل اصول ان جم اب آپ بتائیے یہ لیل اصول کس سے متعلق ہے جم کے ساتھ متعلق ہے اور یہ جم عن پر مقدم ہو سکتا ہے یہ یہ ان پر مقدم نہیں اور یہ حالان کے عامل ہے کس کے اندر لیل تو جب یہ عامل خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا معمول بطریق 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 اول مقدم نہیں ہو سکتا بات سب کو سمجھ میں آ گئی تو وہ مصدر جو عامل ہو وہ ان مال فیل کی تعویل میں ہوتا ہے اور وہ عامل ہوا اور جب عامل ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو معمول بطریق اول مقدم نہیں ہو سکتا اور یہاں پر تو لیل اصول ہے مقدم تو مجبورا ہمیں کیا کرنا پڑا ایک اور جمعان نکالنا پڑا جو اس پر مقدم ہو کیونکہ معخر ہو پھر تو عمل نہیں کر سکتا لئن معمول المستر لا يتقدم علیه اس لئے کہ مستر کا جو معمول ہے لا يتقدم علیه وہ اس پر مقدم نہیں ہوتا سمجھ میں آیا والحق جواز ذالك فی الظروف علامت اختزانی فرمارے لِل اصول یہ جار مجرور اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں والحق جواز ذالك فی الظروف حق یہ ہے کہ یہ ظروف میں جائز حق یہ ہے کہ یہ ظروف کے اندر کیا ہے آپ نے کیا کہا لِل اصول کے لئے آپ نے عامل کس کو مانا اور اسی جمعان کو یا ماقبل میں ایک محضوف نکالا محضوف نکال علامت فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے لیکن حق یہ ہے کہ ظروف کے اندر جائز ہے یعنی اگر مستر کا معمول ظرف ہو تو پھر وہ مقدم بھی ہو جائے پھر بھی مستر کیا کیا اس میں عمل کر سکتا ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ ظروف کا بڑا گہرہ تعلق ہے فیل کے ساتھ اور جس چیز میں فیل کا ادنہ اثر بھی آجائے یہ اس سے بھی جوڑ جاتے ہیں وہ اثر بھی ان کے لئے کافی ہے اور زارابہ کے اندر زرب کیا تھا موجود تھا یا نہیں تھا مولانا تو اب زرب اکیلہ بھی آگیا تو اس کے اندر فیل کی بھو پائی جا رہی ہے اس کا اثر ہے یا نہیں مولانا اس کا اثر پائی جا رہا ہے یہ بھی کافی ہے اس کے لئے زرف کے لئے یہ مقدم ہو کر بھی اس کے ساتھ جھوڑ ان کو بھی ظرف کہتے ہیں اور ظرف کا بڑا گہرا تعلق ہے فیل کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی ظرف کس کو کہتے ہیں جس میں زمانہ اور مکان اور کوئی بھی فیل زمانے اور مکان سے خالے اس میں زمانہ بھی آئے گا اور مکان بھی ہوگا اس کے کوئی تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے افعال کے ساتھ اور جس چیز میں فیل کے ادنہ بو بھی پائی جائے فیل کے معمولی اثرات بھی پائی جائیں یہ اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں متعلق ہو جاتے ہیں یہ ادنہ اثر بھی ان کے لئے کافی ہوتا ہے اور مصدر کے اندر بھی کس کا اثر موجود ہے مالانہ فیل کا یہ فیل کا اثر بھی کافی ہے اور یہ مقدم ہو کر بھی اس سے جھوڑ جائیں گے لہٰذا کہتے ہیں جمعان ایک اور نکالنے کی ضرورت حق یہ ہے حق کہتے ہیں والحق جواز ذالک فی الظروف اور حق اس کے جواز کا ہے ظروف کے اندر لئے انہا اس لئے کہ ظروف جو ہیں ممہ ان چیزوں میں سے ہے ان چیزوں رائحتم من الفعل کہ کافی ہے ان کے لئے فعل کی بو ولیکن کان القسم صال غیر مسؤون یہاں سے ترجیح باعث تصنیف بیان کر رہے ہیں باعث انہوں نے ترجیح مطن بھی بیان کیا ترجیح فن بھی بیان کیا بڑا علم ہے اسی دنیا اور آخرت کے سعادت انسان کو ملتی ہیں اور عربی کے اسرار معلوم ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس فن کو استیار کیا ترجیح مطن بھی بیان کی یہ اسی مطن کا خلاصہ کیوں لکھا کیوں کہ اس کا نفع سب سے زیادہ تھا ترتیب تحریر اور اصول کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر تھی پھر بھئی جب اتنی اچھی کتاب تھی تو پھر آپ کو کیا حاجت پیش آئے اس کا خلاصہ لکھنے کی اب وہ بتلا رہے ہیں کہ مجھے کیوں حاجت پیش آئے محفوظ محفوظ کا معنی بتلا دیا لیکن تھی قسم ثالث غیر محفوظ حشو حشو سے محفوظ نہیں تھی حشو کس کو کہتے ہیں بھئی زائد کلام بھئی بلا فائدہ کلام میں کوئی لفظ زائد لے کر آنا یہ کیا ہے حشو بلا فائدہ کوئی لفظ کلام میں زائد لے آئے اصل مراد پر زائد لے لیکن لفظ متعین ہونا چاہیے پھر یہ حشو کہلائے گا یہ لفظ زائد ہے اس کے بغیر بھی بات پوری ہو رہی تھی اور اگر لفظ زائد تو ہے لیکن متعین نہیں اور آپ پتہ نہیں یہ والا زائد ہے یا یہ والا زائد ہے پھر یہ تطویل ہے تو حش بھی بلا فائدہ تطویل بلا فائدہ حش میں بھی لفظ زائد تطویل میں بھی لفظ لیکن حش میں متعین ہوتا یہ والا لفظ زائد ہے اور تطویل میں متعین بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی لیکن وہ غیر محفوظ تھی حش اسے وہ ایسا زائد ہے جس سے بنیازی ہو مالانا وہ زائد لفظ کیا ہے مالانا اس سے بنیازی اس کی ضرورت نہیں تھی والتطویل اور محفوظ نہیں تھی مالانا وہ قسم لفائدت اور وہ زائد ہو اسل مراد پر بغیر کسی فائدے کے وہ لفظ جو اسل مراد پر کیا ہے اور بغیر کسی تو جان لے گا ان دونوں کے درمیان فرق کو اتناب کی بحث میں وہاں حش اور تطویل آئے گی تو وہاں پورے فرق آپ کو پتا چلے گا تو قسم سالس وہ غیر محفوظ تھی حش سے اور تطویل سے و تاقید اور یعنی اس میں حش بھی تطویل بھی تھی اور تاقید تاقید کسے کہتے ہیں وہ کون الکلام مغلقا و کلام کا پیچیدہ ہونا ہے مشکل ہونا ہے لا يظہر ما نا ہو بسہولت کہ ظاہر نہ ہوتا ہو اس کا معنی سہولت کے ساتھ بھئی کلام پیچیدہ ہو مغلقا آپ نے پڑا لیکن آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا صحیح طرح یہ کیا ہے تاقید ہے کیا ہے تاقید اور تاقید بھی تھی اس میں مغلقا قابل قابلا لیل اختصار دیکھو قابلا لیل اختصار اور یہ قسم سالس قابل تھی کس چیز کے اس کا کیا کیا جائے اس کو اختصار کیا جائے مختقرا الیل ایز ایز محتاج تھی کس چیز کی وزاحت کی ویل تجرید اور کس چیز کی تجرید کی اس کو خالی کیا جائے اللفت مختصر انتو میں نے تعلیف کی کس چیز کی مختصر کی بھئی قسم سالس وہ غیر محفوظ تھی حش سے تطویل سے اور تاقید سے اور قابل تھی کس چیز کے اختصار کے اس کو کیا کیا جائے قابل کی ترقیب بادا خبر یہ خبر ہے خبر کے بعد مولانا کیا تھا کان القسم السالس کان فعل ناقص القسم السالس نکال کر بتلایا اس کا اسم یہ ہے مولانا یعنی اس کے اندر ضمیر اس کو راجے تھی غیر مسؤون یہ کیا ہے کان کی خبر اول ہے اور قابلا جو آگے آیا وہ خبر تو منصوب آئے کہ کان کی خبر کی آتی ہے منصوب اور قابل تھی اے کان قابلا للاختصار اور اختصار کے قابل تھی کہ اس کو مختصر کیا جائے بھئی کیوں مختصر کیا جائے کہتے ہیں لما فیہ من التطویل بوجہ ہونے اس کے اندر تطویل کے وہ اس وجہ سے جو اس میں تطویل تھی مفتقر اے محتاج الیل ایزاہ اور ایزاہ کی محتاج تھی کہ اس کی کیا کی جائے والا نا کیوں بھئی کہتے ہیں لما فیہ من التطاقید بوجہ اس کے اندر وہ جو اس کے اندر تطاقید تھی اس کی وجہ سے یعنی اس پہ کلام کیا تھا مغلق تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اب ضرورت تھی کہ اس کی کیا کی جائے وضاحت کی جائے وعیل التجرید اور اس کی تجخالی کیا جائے والا نا تجرید والا کیوں کہتے ہیں لما فیہ من الحشوی وہ جو اس کے اندر کیا تھا حشو تھا اس کی وجہ سے تو تطویل کی وجہ سے یہ محتاج تھی کہ اس کو کیا کیا جائے تطویل کی وجہ سے مختصر کیا جائے اور تاقید تھی اس کے اندر تو محتاج تھی کس چیز کی اور حشر تھا تو پھر کس چیز کی محتاج تھی تجرید کی تو اس وجہ سے اللفت مختصر تھا پھر یہ مطن سب سے آلہ تھا لیکن اس مطن میں یہ یہ خرابیاں بھی تھیں تو میں نے لہذا کیا کیا مختصر کتاب لکھی سمجھ میں آیا بھئی تو میں نے کس کی تعلیف کی مختصر کی کیا مراد ہے مختصر سے کیا مراد ہے مختصر علماء بھئی تلخیص مراد ہے ماتین کی بات چل رہی ہے ماتین بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ کہہ رہے ہیں میں نے مختصر سا رسالہ لکھا تلخیص بھئی تو میں نے تعلیف کی مختصر کی یتظمن جو مشتمل تھی ما ان چیزوں پر فی ہی فی قسم سالیس زمیر کا مرجع بتلایا جو کس کے اندر تھی میں نے ایک مختصر کتاب لکھی جو مشتمل تھی ان چیزوں پر جو اس قسم سالیس میں تھی بھئی وہ کیا چیزیں تھی اس کے اندر مین القواعد یہ بیان آیا یعنی کہ قواعد وہ ذابطے جو قسم سالیس میں تھے ان پر مشتمل میں نے ایک مختصر کتاب لکھی بھئی مانا سمجھ میں آرہا ہے سب کو بھئی جمع قاعدت یہ جمع ہے قاعدے کی وَهُوَ حُکْمٌ كُلِّيٌ يَنْتَبِقُ عَلَى جَمِعِ جُزْئِيَاتِهِ بھئی قاعدہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں قاعدہ ایسا حُکمِ قلی ہے يَنْتَبِقُ جو منطبق ہوتا ہو صادق آتا ہو على جمع جزئیات اپنی ساری جزئیات پر جزئیات جو صادق آتا ہو اپنی ساری جزئیات یہاں جزئیات کے بعد اور ہا ضمیر سے پہلے ایک اور حرف لفظ موضوع ہے موضوع بھئی موضوع یَنْتَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جزئیات موضوع ببارت کیسے ہے یَنْتَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جزئیات موضوع انہوں نے کیا کہا قاعدہ کس چیز کا نام ہے حکمِ قلی کا نام ہے بھئی حکمِ قلی کا کیا مانا بھئی حکمِ قلی سے مراد یہ ہے جس کا موضوع قلی ہو حکمِ قلی کسے کہیں گے مثلا میں کہتا ہوں الفائل مرفوع فائل کیا ہے مرفوع ہے اب موضوع حکم کیا لگا رہا ہوں مرفوع ہونا حکم کیا لگا رہا ہوں اور یہ حکمِ قلی ہے یا حکم جزی ہے کیوں کیوں بھئی کیوں کہ یہ حکم کس پر لگ رہا ہے تو حکم کے قلی ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کا موضوع یعنی جس پر آپ نے حکم لگایا وہ کیا ہے قلی ہے جیسے میں کہتا ہوں زید کیا ہے مرفوع ہے اب بتائیے مرفوع ایک حکم ہے آپ نے کس پر لگایا زید پر تو بتائیے اب یہ مرفوع حکم کلی ہے یا حکم جزی ہے حکم جزی سے کیا مراد ہے بھئی ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول آپ نے پڑھا ہے نہیں منطق کے اندر مبتدا کو کیا کہیں جس پر حکم لگا رہے وہ کیا ہے اور جس کا حکم لگا رہے وہ زید قائم زید کیا ہے اور قائم کیا ہے دوسرے لفظوں میں زید کیا مبتدا اور قائم اس کے خبر اچھا تو حکم کلی کس کو کہتے ہیں جس کا موضوع کیا ہو کلی ہو اور حکم جزی کس کو کہیں ہے سمجھ بھی آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے تو بولتے کیوں نہیں خاموش نہ رہ کریں مجھے پتہ چلے کس کو سمجھ آیا کس کو نہیں آیا جی تو الفائل و مرفون کے اندر حکم کلی ہے یا حکم جزی ہے حکم کلی ہے کیونکہ اس فائل کی بہت سی جزی اقل عمر یہ عمر بھی کیا ہے فائل زہب خالد یہ خالد بھی کیا ہے تو کتنی جزی ہیں معلوم ہوا یہ حکم جو آپ لگا رہے ہیں مرفوع انہے کا یہ کس پر لگا رہے ہیں کلی پر تو یہ حکم کلی ہوا اور یہ تو وہ ایسا حکم کلی ہے ینتبق على جميع جزئیات موضوع ہی جو اپنے موضوع کی ساری جزئیات پر منطبق ہوتا ہو موضوع کیا تھا مولانا فائل اور اس فائل کی جتنی بھی جزئیات ہیں ان پر مرفوع ہونے کا حکم لگ جائے گا مولانا تو یہ کیا ہے خکم کلی ہے حد سمجھ میں آ رہی ہے خالد بھی تو وہ حکم کلی ہے جو اپنے موضوع کی تمام جزئیات پر کیا ہو منطبق ہوتا ہو ان پر صادق آتا ہو اب آپ دنیا کا کوئی فائل پکڑ کر لے آئے کوئی فرد فائل وہ کیا ہوگا اس پر یہ صادق آئے گا مرفوع ہو نا وہ کیا ہوگا عبارت میں مرفوع ہوگا وَهُوْ يَحُكُمُنْ كُلِّيُنْ يَنْتَبِقُ عَلَى جَمِعِ جُزْئِيَاتِهِ وَا ایسا کُلِّ حُکَم ہے جو منطبق ہو رہا ہو اپنے ساری جزئیات اپنے موضوع کی ساری جزئیات پر لِيُتَعَرَّفُ لِيُتَعَرَّفَ احْكَامُهَا مِنْهُ تاکہ اس کے احکام کو ان جزئیات کے احکام کو پہچانا جائے مِنْهُ اس اس قائدے سے ان کی جزئیات کے حکم کو آپ اس قائدے سے پہچانتے ہیں میں نے آپ کو قائدہ بتلایا الفائلو آپ کوئی جزئی آجائے آپ اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں میں نے کہا جاہ زیدن بھئی زیدن کیا ہے بھئی کیوں مرفوع ہے کیونکہ فائل کی جزئی ہے اور الفائلو میں نے کہا زہبہ بکرون بھئی بکرون کیا ہے بھئی کیوں مرفوع ہے کیونکہ زابطہ ہے الفائلو اور یہ بھی فائل کی ایک جزئی ہے اس کا ایک فرد ہے سمجھ میں آیا یہ مانا ہے تاکہ پہچانا جائے ان جزئیات کے احکام کو اس قائدے سے قَقَوْ لِنَا جیسے ہمارا یہ کہنا کُلُّ حُکْمٍ مَا مُنْكِرٍ يَجِبُ تَوْقِيدُ ہر وہ حکام جو مُنْكِر کے ساتھ کیا جائے يَجِبُ تَوْقِيدُ واجب ہے اس کی تاکید اس کی تاکید کیا ہے واجب ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی آپ کا ایک ساتھی ہے مالانا وہ آپ کو چائے کی دعوت دیتا ہے کہتا ہے آؤ بھئی میں آؤ واللہ آؤ بھئی میں آپ کو چائے پلاتا ہوں سمجھ میں آیا تو آپ اس کو کہیں گے بھئی یہ قسم قسم تو آتی ہے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لئے بھئی یہ قسم کیوں کھاتے ہو میں کب انکار کر رہا ہوں میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں تو دیکھو یہاں تاکید کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ منکر ہاں کبھی وہ انکار کرتا ہے ایک کنجوس آپ کا ساتھی ہے مالانا حد درجے کا کنجوس ہے وہ مالانا آپ کو کہتا ہے آؤ بھئی آپ کو چائے پلاؤ تو آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے آرام سے بیٹھے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ لہٰذا اب وہ آپ سے کیا کہے گا آؤ بھئی واللہ نے آپ کو اس نے قسم کیوں کھائی کیونکہ آپ انکار کر رہے تھے کہ نہیں بھئی تو تو کبھی چاہے پلاہی تو تاقید کس کے سامنے لائی جاتی ہے منکر کے سامنے یا غیر منکر کے سامنے منکر تو ہر وہ حکم ہر وہ کلام جو کس کے سامنے ہو منکر کے سامنے اس کی تاقید لانا واجب ہے تو یہ قائدہ کل لیا ہے مولانا ایک ذابطہ ہے سمجھ میں آیا تو جب قائدہ ہوا تو اب اس سے تمام افراد کا حکم معلوم ہو سکے گا جہاں بھی دنیا میں کوئی ایک فرد منکر آئے گا اس سے جب بھی کلام کیا جائے گا کس کے ساتھ کرنا واجب ہے تاقید کے ساتھ کرنا واجب ہے تو اس کی تاقید کیا ہے واجب ہے حالہ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام